بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ بدر کے زیادہ حالات ذکر کیے گئے ہیں کہ غزوہ بدر کس طرح ہوا اور کس طرح جہنا وہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو جائے شکست ہوئی تو زیادہ تر جو اس میں حالات بیان ہوئے ہیں وہ غزوہ بدر کے بارے میں بیان ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اس میں مال غنیمت کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اور کفار کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے مال غنیمت تقسیم ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی جہنہ زیادہ تر جو اس میں باتیں ہیں وہ غزوہ بدر کے بارے میں ہیں تو غزوہ بدر کا ذرا پس منظر یہ سمجھ لے جائے کہ چونکہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا حتیٰ کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سازش بھی کی تھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ حجرت کرنی پڑی اب جب یہاں پہ حجرت کر لی تو آپس میں ہلکی بلکی جڑپیں ہوتی رہتی تھی کبھی جہنہ وہ آتے ان کے چار پانچ بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جنور جہنہ یہاں سے وہ شرا کر لے جاتے اس طرح کے واقعات بھی ہوئے تو آپس میں جہنہ دورہ طرف سے ہلکی بلکی جڑپیں چلتی رہتی تھی حتیٰ کہ جو مشرقین مکہ کے جو سردار تھے انہیں نے رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن عبی اسے دمکی دی کہ اس نے کہا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو پناہ دی ہے اور لہٰذا اگر تم ہمارے دشمنوں کو پناہ دو گے تو یہ ہم اسے تمہارے ساتھ دشمنی تصبر کریں گے اور اسی طرح قبیلہ اعوذ کے جو سردار تھے سعید بن عواز ان کو بھی دمکی دی ابو جہل نے اور کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے تو لہٰذا اگر تم اب تمہارے میں سے کوئی بندہ مکہ آئے گا تو وہ زندہ واپس نہیں جائے گا تو حضر سعید بن عواز نے بھی آگے سے کہہ دیا کہ ٹھیک اگر تم اس طرح کرو گے تو پھر تمہارے جہاں سے جو کافرے جو گزر کے جاتے ہیں جو شام اور جمن جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں روکیں گے اور ہم بھی آپس میں تمہارے ساتھ دیکھ لیں گے ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں تو ہر آپس میں جانا دونوں طرف جنگ کا محول تھا اور گفار اس بارے میں بڑے غصے میں تھے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیوں بچ کر حالات جانا پیچ آئے تو ہوا اس میں واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ابو سفیان جانا ایک کافلہ لے کر گیا ہوا تھا شام میں اور یہ کافلہ اتنا زیادہ امیر تھا کہ اس کے اندر پچاس ہزار دینار کا سمان تھا اور اس کو سو فیصد نفع ہوا تھا اور ساتھ سار اس کے یہ ہوا کہ یہ جو کافلہ ہے اب جہاں یہ مال تجارت لے کر واپس آ رہا تھا یعنی نفع کما کر واپس آ رہا تھا اور اس نے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا اور اس کے یہ جو کافلہ تھا اس کے اندر ہزار اون تھے اور لیکن اس کے ساتھ جو حفاظت کرنے والے تھے وہ صرف چالیس آدمی تھے اور ابو سفیان جانا اس کی سرداری کر رہا تھا اس کی جو سبسلار وہ تھا اس کا اس کافلے کا تو بہرحال جہانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا بتا دیا گیا کہ اس طرح جہانا ایک کافلہ گزرنے والا ہے ابو سفیان آ رہا ہے شام سے اور وہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب قریب جو صحابہ تھے زیادہ اعلان نے فرمایا قریب قریب جو صحابہ سے چونکہ آپس میں جنگ کا آپس میں تنو بنا ہوا تھا مشرقین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تو لہذا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے تو صحابہ نے سب نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو مال ہے یہ جا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا وہ اتھیار خریدنے گے اور مسلمانوں کی جو تاکر ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے لہذا اس کافلے کو روکا جائے اور حد تل امکان اس کے لیے کوشش کی جائے گے اس کو کس طرح رکنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باہر نکلے مدینہ سے اور اس کافلے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو مدینہ اور جو بدر ہے اس کا آپس میں تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر کا جانا فاصلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹ لیں گے تو وہ راستہ بدل کر بہرے جو احمر ہے اس کے جانا وہ سات سر ہو کر جانا وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گیا اور اس نے اپنا ایک علچی بھیجا مشرقین مکہ کے پاس اور کہا کہ تمہارا کافلہ بہت زیادہ خطرے میں ہے اور جلدی سے اپنے کافلے کو بچانے کی فکر کرو تو ابو جہن نے جانا وہ بہت جلدی جانا تیاری کا حکم دیا سب کو اور سب کو جانا وہ ایک ہزار کا جو کافلہ تھا مجمع وہ لے کر لشکر لے کر نکرا اور پوری اپنی تیاری کے ساتھ نکلے اور اس ارادے سے آئے کہ اب کی بار ہم مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کر کے چھوڑیں گے تو ابو سفیان جانا جب یہاں سے راستہ بچا کر چلا گیا تو اس نے جا کر ان کو ایک دوبارہ اس نے ایک اپنا ایک علچی بھیجا اور کہا کہ اس طرح میرا جو کافلہ ہے وہ بچ گیا ہے لہذا اب تم راستے سے واپس چلے چلو تو اور بھی لوگوں نے ابو جہل کو کہا کہ واپس چلے چلتے ہیں لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں اس بار جہنا ہم مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اسے ختم کر کر کے ہی ہم دم لیں گے لہذا وہ آگے اور یہاں پر بدر میں مسلمان پہلے سے ٹھہرے ہوئے تھے تو بدر میں جب آئے تو آپس میں دونوں جو لشکر تھے ان کے جنگ کا جو وقت جہنا وہ آگیا اور آپس میں دونوں کی جنگ ہوئی ستر رمضان المبارک تھا اور آپس میں جہنا دونوں کی جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں ان کے جو ستر جو سردار تھے وہ ماریں گے اور ستر جو ان کے آدمی تھے وہ گرفتار ہوئے اور اس میں مسلمان چونکہ جنگ کی ارادے سے تو آئے گوئی نہیں تھے اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کافلہ جو امیر ہے یہ ہمیں ابو صفیان والا مل جائے اور ابو جہل والے کافلے سے ہمیں جانا وہ نبتنا نہ پڑے کیونکہ مسلمان اپنے ساتھ اتھیار والا نہیں لے کر آئے تھے مسلمانوں کے پاس جانا وہ خالی جانا صرف کچھ اون تھے تھوڑے سے اون تھے اور دو گوڑے تھے اور کچھ اتدار میں تلوارے اور کچھ اتدار میں نیزے اور اس طرح زیرے ویانا ساتھ زیرے ان کے پاس تھے مطلب مسلمان بلکو قسم پرسی کے آلت میں چونکہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے تو اس وجہ سے مسلمانوں کے پاس اس طرح کچھ سمانی تھا اس وجہ سے بعض مسلمانوں کے ارادے تھے کہ ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں اور تیاری کر کے پھر جانا مشرقین مکہ سے مقابلہ کریں گے لیکن بعض جو صحابہ تھے انہوں نے خوب جاندار قسم کی تقریریں کی اور کہا کہ نہیں ہم اگر یہاں سے واپس چلے گئے تو یہ ہماری کمزوری سمجھی جائے گی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے مدد کریں گے لہٰذا انہوں نے پھر جانا وہ ان کے ساتھ جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا اور جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور یہ جو فتح تھی یعنی اس میں اس کی بڑی مشہوری اس وجہ سے ہوئی کہ یہ مشرقین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور اس سے حتمی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جانا ان کی جمعیت آہستہ سے ٹوٹتی چلے گئے تو اچھنا ہے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں انفال جو ہے وہ عربی زمان میں مال غنیمت کو کہا جاتا ہے تو چونکہ پہلی امتوں کا اس طرح ہوتا تھا کہ ان کی جو امتیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے اس مال غنیمت کو کھا لیتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کی جنگ جہا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی ہے تو اب جو صحابہ کرام جب ان کو فتح نصیب ہوئی اور جو گفار کا جو بچا وہ جو سمان تھا جو انہوں نے جو مر گئے تھے اور ان سے چھینہ تھا جو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اس مال کے بارے میں سوال کیا کہ اس مال غنیمت کا اب ہمارے لئے کیا حکم ہے تو اس کا آگے جا کے اللہ تعالیٰ جواب دیں گے پہلے اس کی تمید باندھی جا رہی ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں یعنی مال غنیمت کا کیا ہوگا قلی الانفار للہ والرسول آپ کہہ دیجئے مال غنیمت تقسیم کرنے کا اختیار اللہ کو ہے اور اس کے رسول کو ہے فتق اللہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو واصلحو ذات بینکم اور آپس کے درمیان صلح رکھو واتی اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو انکن تم امینین اگر تم ایمان لانے والے ہو انما المؤمنون الذین اب یہاں پر جو پکے جو مومن ہیں ان کی پانچ سے واضح کر رہے ہیں انما المؤمنون الذین بشک حقیقی مومن تو وہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وَجِلَتْ خُلُوبُهُمْ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ خُلُوبُهُمْ تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُوْ اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو ان کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے اب ایمان بڑھنے کا یہ مطلب ہے یعنی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزیر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایمان بڑھنے کا یہاں یہ مطلب ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اَوْلْوَ اپنے رب کے اوپر بروسہ کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ اسْخَلَا جو نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو یہ جو حقیقی مومن ہیں یہاں پر ان کی پانچ صفات ذکر ہوئی ہیں یہ تمہید کے طور پر کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں آگے غزوہ بدر کے کچھ حرات بھی بیان ہوں گے اُلَىِٰكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر پانچ صفات ہیں یہ پکے سچے مومن ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے بالا خانے ہیں درجات ہیں عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے پاس وَمَغْفِرَتٌ اور بخشش ہے وَرِزْقٌ قَرِيمٌ اور اچھا رزق ہے كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِمْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے حق بات کے لئے یعنی یہاں سے جو مدینہ سے یہ جو مسلمان گئے تھے اس کافلے کو لوٹنے کے لئے تو یہ حق بات کی خاطر گئے تھے حق بات کی خاطر اس وجہ سے گئے تھے کہ یہ جو کافلہ تھا اگر یہ اس کو نہ روکتے جا کر تو یہ جو سارا مال تھا یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمائے صحابہ نے یہ فیصلہ فرمائے یہ اسی وجہ سے تھا تاکہ اس سے اپنی حفاظت ہو سکے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بشک ایک گروہ مومنوں کا جو ایک گروہ تھا لَكَارِهُونَ اس بات کو نپسند کر رہا تھا یعنی وہ اس بات کو نپسند کر رہے تھے کہ یہاں پر ہم جنگ کریں کیونکہ مسلمانوں کی جو جمعیت تھی وہ تین سو تیرہ تھی اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم ان سے جنگ لڑے خدا نہ خواستہ اگر ہم جنگ ہار جاتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا تو لہٰذا ان کی یہ رائے تھی کہ ہم یہاں سے واپس چلے چلتے ہیں اور ہم بقیدہ جانا آپس میں پیرے تیاری کریں گے اور تیاری کرنے کے بعد ایک ڈیٹ فکس کریں گے اس کے بعد ہم جنگ کریں گے تو اس سے یہ مرہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کی نیت میں کھوڑ دا بلکہ ان کا یہ مطلب تھا کہ ہماری جمعیت کم ہے لہٰذا ہم واپس جا کے تیاری کر کے آتے ہیں ان کا یہ مطلب تھا وہ آپ سے حق بات میں بحث کرتے ہیں بعد اس کے حق واضح ہو گیا ہے گویا کہ ان کو موت کی طرف ہنکا جا رہا ہے وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو آیت ہے اس میں انہی مسلمانوں کا ذکر ہے جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے اور یہاں پہ خام خواہ ہمیں جنگ میں پنگا نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جمعیت بہت زیرا کم ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم ہار نہ جائیں شکست نہ خواہ جائیں تو اس وجہ سے ان کی یہ رائے تھی وہ بہت زیراں ڈر رہتے ہیں اور یہ فطری بات ہے کہ جب تک انسان نے کوئی تجربہ نہ کیا ہو جب تک جنگ میں پہلے سے یہ چونکہ پہلا مارکا تھا بڑا مارکا تھا پہلا تو اس وجہ سے مسلمان آپس میں تھوڑا سا خوف زیادہ بھی تھے کہ ایک بندے کے پاس جب اسباب بھی نہ ہو تلواریں بھی نہ ہو نیزے بھی نہ ہو ہتھیار بھی نہ ہو تو وہ ڈر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا تو اس وجہ سے حالانکہ اس کا جو انجام کار بڑا حچہ ہوا کہ ایک تو جنہ مسلمانوں کا رو پر دب دبا کفار کو پر بیٹھ گیا اور پوری دنیا پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی جانا ستر جو آدمی تھے ان کے گرفتار ہوئے اور ستر مارے گئے تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مراجعہ مسلمان ہی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے حق کے بارے میں یعنی ان کی یہ رائے تھی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے وَإِذَيْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ احدى الطائفتين اور جب اللہ تعالیٰ نے تم تمہارے ساتھ وعدہ کیا احدى الطائفتين کہ دونوں گروہوں میں سے ایک انہا لکم وہ تمہارے لئے ہوگا یعنی دونوں گروہوں میں سے ایک کے اوپر میں تمہیں کیا دے دوں گا فتح دے دوں گا تو اس میں ایک مراجعہ ابو سفیان کا قافلہ ہے اور دوسرے اس سے مراجعہ ابو جہل کا قافلہ ہے ابو سفیان کا جو قافلہ تھا یہ بڑا مالدار تھا اس کے اندر پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ایک ہزار اون تھے اور اس کے بندے کم تھے اس کے جو افاظر کرنے والے بندے تھے خالی چالیس تھے جبکہ دوسری طرف جارہ ایک ہزار کا لشکر تھا اور اس کے ساتھ اتھیار اور یہ ساری چیزیں تھیں تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ جو لشکر ہے جس کے ساتھ جانا سامان زیادہ ہے اور جس کے ساتھ جہاں وہ بندے کم ہیں ہمیں فوراں ہم اس پر قابلہ پا لیں گے کہ جو بغیر کانٹے والا ہے جو بغیر کانٹے والا ہے کانٹے والا سے یہاں سے مراد ہے کہ جو خطرے کے بغیر ہے کیونکہ چاریس پچاس بندوں پر جہنا وہ تین سو تیرہ بندوں کے لیے کابو پانا کوئی مشکل نہ تھا اور اس کا مال غنمر بھی بہت زیادہ تھا تو اس وجہ سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ جو بغیر کانٹے والا ہے بغیر خطرے والا ہے ابو سبحان کا جو کافلہ ہے تکون لکم یہ تمہیں مل جائے اور کافروں کی جڑ کو کار دیم اور اللہ تعالی یہ چاہتے تھے کہ ستر بندے ان کے گردار ہو جائیں ستر مارے جائیں اصل میں یہ جو ستر ان کے مارے گئے یہ بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے تھے جس میں ابو جہل بھی تھا اور عطبہ شیبہ اس طرح کے بڑے بڑے بندے ان کے سردار جو مارے گئے تھے تو اس اصل ان کے اوپر جنہ رو بیٹھ دو اللہ تعالی یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالی حق کو سچا ثابت کر دے اور جو ان کی جو جڑ ہے وہ کار جائے تو ذریع بارہ جب ان کے سردار مارے گئے تو ان کی جائے واقعہ تن کار گئے لیکن حق کا تاکہ اللہ تعالی حق کو سچا ثابت کر دے وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو جھوٹا ثابت کر دے وَلَوْكَرِيهَ الْمُجْنِمُونَ اگرچہ یہ بات مجرموں کو بڑی ناپسندیدہ لگتی ہے اب چونکہ جنہ مسلمانوں کی جمعیت بڑی زیرہ کم تھی تو جنگ سے جو پہلی رات تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خوب جنہ گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعائیں کی کہ یا اللہ اگر یہ جمعیت حلاق ہو گئی آج ہے تو پھر کیا بھر تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا تو اس وجہ سے اللہ تعالی اس کا ذکر ہے کہ مسلمان اللہ تعالی سے مدد کر رہے تھے فریاد کر رہے تھے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یہ جو کہہ رہے ہیں میں ہزار فریشتے بھیجوں گا تو اللہ تعالی اس چیز پر بھی قادر تھا کہ جنہ بغیر فریشتوں کے جنہ مدد کر دیتا تو لیکن اللہ تعالی نے یہاں سے جو مسلمانوں کے یہ جو بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ہزار فریشتے ہوں گے یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہوگی کیونکہ جب ہزار فریشتوں کو اپنی آنکھوں سے جب مسلمان دیکھ رہیں گے تو ان کا جو دل ہیں ان کے اندر اتمیان بیٹھ جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسباب کی طرف مسلمانوں کا وہ کیا ہے کہ کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے لیکن اسباب کی ذریعہ کرتا ہے لہٰذا لوگوں کا جو جگین ہے وہ اللہ تعالی پر بیٹھ جائے لیکن اسباب کو نہ چھوڑا جائے تو یہاں پہ اللہ تعالی اسباب کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ دنیا میں کرتا سب کچھ اللہ تعالی ہی ہے لیکن اسباب کو نہیں چھوڑنا چاہیے اب یہ نہیں کہ بندہ یہ کہتا کہ بھئی میں یہاں پہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں اسمان سے روٹی آئے گی میرے موں میں جائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو ہاتھ پہن پیرانے چاہیے اسباب اختیار کرنے چاہیے نتائجہ اللہ تعالی پر چھوڑنے چاہیے وَمَا جَعَرَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا اور اللہ تعالی نے ان فرشتوں کے نازل کرنے کو نہیں بنایا إِلَّا بُشْرَا مگر خوشحبری مگر تاکہ ایک خوشحبری انہیں حاصل ہو جائے کہ واقعاً اللہ تعالی ہماری مدر کر رہا ہے وَلِدَ تَمَعِنَّ نَبِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ تمہارے دل متمئن ہو جائیں کیونکہ جب انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو وہ متمئن ہو جاتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ اور حالانکہ مدد نہیں ہوتی مگر اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے یعنی مدد تو اللہ تعالی کی طرف یعنی اگر اللہ تعالی نہ بھی چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی اللہ تعالی قادر ہے کہ جنب ان گفار کو شکست دے سکتا ہے ان کو مار سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے اسباب کی طرف توجہ کرائی ہے کہ تم تاکہ تمہارے دل کے اندر اتمنان بیٹھ جائے اور تم اللہ تعالی سے بشک مانگو لیکن اسباب کو اختیار بھی کرو اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بشک اللہ تعالی غالب ہے حَكِيمٌ بہت زیادہ خکمت والا ہے